بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سیون ایٹ نائن ٹی وی چینل کے ساتھ افضل حاشمی حاضر ہے معزز ناظرین سامعین اصحازہ کرام اور عزیز طلبہ و طالبات اس ویڈیو میں ہم آپ کو جماعت نہم یعنی نائنٹھ کلاس میں پنجاب کے کسی بھی سکول سے یا کسی بھی پنجاب کے تعلیمی بورڈ میں نائنٹھ کلاس کا امتحان دینے کے لیے عمر یعنی ایج کے بارے میں بتائیں گے کہ نائنٹھ کلاس پرائیویٹ یا ریگولر کہ داخلے کے وقت نئے قانون کے مطابق طلبہ کی عمر کم از کم کتنی ہونی ضروری ہے مزید یہ کہ ربان سال یعنی امتحان فسٹ اینویل دو ہزار پچیس کے لیے ریگولر طلبہ و طالبات کس تاریخ تک ریجسٹیشن یعنی انرولمنٹ برائے نہم جماعت بورڈ آفیس سکولوں سے سنگل فیس کے ساتھ بھیجوا سکتے ہیں واضح رہے کہ یہ ترمیم آئندہ آنے والے تمام امتحانات کے لیے لاغو ہوگی معزز ناظرین سامعین پی بی سی یعنی پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمنٹ کے فیصلے او ابلیغ اے ابلیغ گیارہ سو ستا سٹھ ایک ہزار ایک سو ستا سٹھ ابلیغ چوبیس یہ حوالہ نمبر ہے اس فیصلے کا مورخہ چھبیس گیارہ دو ہزار چوبیس یعنی چھبیس نمبر دو ہزار چوبیس کو جاری ہوا کے مطابق جماعت نہم کے لیے طلب و طالبات گیارہ سال اور دو ماہ کے ہونے ضروری ہیں یعنی تعلیمی بورڈ کے امتحان و شمولیت کے لیے کم از کم عمر کی حد گیارہ سال اور دو ماہ مقرر کی گئی ہے معزز ناظرین سامعین اس فیصلے سے پہلے نہم جماعت کے داخلے کے لیے بارہ سال کی عمر کے طلب و طالبات اہل ہوتے تھے اس طرح اب عمر بارہ سال سے کم کر کے گیارہ سال اور دو ماہ کر دی گئی ہے تو یہ ذہین طلب و طالبات کے لیے اچھی خبر ہے علاوہ عظیم امتحان نائن فسٹ اینوگل دو ہزار پچیس میں امتحان دینے والے ریگولر طلب و طالبات دو دسمبر دو ہزار چوبیس تک سنگل فیز کے ساتھ اپنے سکول کے توسط سے ریجسٹریشن یعنی انرولمنٹ اور داخلہ تعلیمی بورٹ بھیجوانے کے لیے رجوع کر سکتے ہیں یعنی دو دسمبر دو ہزار چوبیس تک اس امتحان میں داخلے کے لیے اس امتحان میں شمولیت کے لیے دو دسمبر دو ہزار چوبیس تک سنگل فیز کے ساتھ اپنے ریجسٹریشن یعنی داخلہ بھیجوان سکتے ہیں مزید یہ کہ پرائیویٹ طلب و طالبات بھی جن کی عمر گیارہ سال دو ماہ ہو چکی ہے نائندھ کا امتحان دینے کے اہل ہوں گے یعنی یہ صرف ریگولر سٹوڈنٹس کے لیے نہیں ہے اگر کوئی پرائیویٹ امتحان بھی دینا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی جو بچہ گیارہ سال اور دو ماہ کا ہو گیا ہے وہ نائندھ کا امتحان دینے کا اہل ہوگا تو یہ پی بی سی کی طرف سے جاری ہونے والے حکم کے مطابق جو طلب و طالبات کم عمری میں بھی میٹرک پاس کرنے کے لیے خواہش مند ہوتی ہیں ان کے لیے بہت اچھی خبر آئے اس طرح امتحان دینے کی عمر میں دس ماہ کی کمی کر دی گئی ہے پی بی سی کے معزز ممران کے اس فیصلے کو اگر مد نظر رکھا جائے تو جو طلب و طالبات نائندھ اور ٹینٹھ کا کمبائنڈ امتحان یعنی کمپوزٹ امتحان دینا چاہیں تو پرائیویٹ طلب و طالبات تیرہ سال دو ماہ کی عمر میں میٹرک کا امتحان دینے کی اہل ہوں گے ظاہر ہے کہ جس طرح یہ نوٹیفکیشن لکھا ہوا ہے کہ اگر نائندھ کلاس کے بچے کے لیے دس ماہ کی ریاک دے دی گئی ہے تو ظاہر ہے کہ یہی نائندھ کے بچے ٹینٹھ میں بھی گیارہ ماہ کم ہوگی عمر تو اس طرح اگر اس نوٹیفکیشن کو دیکھا جائے تو اس نوٹیفکیشن کے مطابق جو کمپوزٹ امتحان دیں گے پرائیویٹ طور پر طلب و طالبات وہ تیرہ سال اور دو مال کے اگر ہو گئے ہیں تو وہ بھی امتحان دینے کے اہل ہوں گے تاہم نوٹیفکیشن میں اس کا واضح حکم جاری نہیں ہوا ہے لیکن پھر بھی یہ ایک اندازہ ہے اس کو حتمی نہ سمجھیں لیکن پھر بھی امید ہے کہ یہ درست ہی ہوگا کہ جو دسویں جماعت کا امتحان دیں گے بطور پرائیویٹ وہ تیرہ سال دو ماہ کے بھی دسویں کا امتحان دے سکیں گے تعلیمی بورد سے متعلق مزید معلومات مثلاً این نو سی بنوانا ڈوپلیکیٹ سنت بنوانا امتحانی معلومات جو جس کے سمکی بھی ہوتی ہیں ریچانک کے بارے میں اہم معلومات یہ تمام جتنی بھی معلومات ہوتی ہیں ہم گائے بغائے ان کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو مزید معلومات اس سلسلے میں چاہیے اور مزید معلومات امتحانات کے بارے میں چاہیے تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب فرمائیں اور اگر آپ کو پسند آئے تو لائک بھی فرمائیں اور اگر مناسب سمجھیں تو دیگر دوستوں کو بھی اپنے گروپس میں اس کو ارسال کریں تاکہ ان کا بھی بھلا ہو جائے ان تک بھی یہ معلومات پہنچ جائیں تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تباہم طلبات کو کم عمری میں ڈگریوں سے مالہ مال کر دے ظاہر ہے کہ کم عمری میں یہ اب میٹرک ہو جائے گا انشاءاللہ اور جو ذہین طلبات طلبات ہے ان کے لئے تو بہت ہی اچھی خبر ہے تاکہ وہ جلد از جلد اپنی ترقی کی مذہنیں تائے کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر میدان میں کم جابیو کمرانی عطا فرمائے اگلی ویڈیو تک اللہ نگے بان